ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد اپنے وی لاغ لنڈن ٹاک کے ساتھ لنڈن سے اوورسیس ٹیڈیویجن کے پلیٹ فارم سے آپ کی حضرت میں السلام علیکم کہتا ہوں ناظرین چار اکتوبر کو اس مبارک مہینے میں بیگم مریم صفدر آوان نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں کچھ تو جھوٹ بولے کچھ مذہر خیز باتیں کی اور کچھ ایسی باتیں کی جن کو سنکار انسان اپنی ہرسی نہیں روک سکتا کیا کہا اور کس طرح سے اپنے آپ کو ایک علمی شخصیت ظاہر کرنے کی کوشش کی اگر آپ نے یہ سارے حقائق جاننے ہیں تو آپ کو میری آج کی ویڈیو پوری دیکھنا پڑے گی آج میں ایسے ایسے انکشافات کروں گا بے مریم صفدر آوان کی اس پریس کانفرنس کے ایسے بخیوں جھڑوں گا کہ آپ کو لطف آ جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ میں اس ساری مذہر خیز کانفرنس کو آگے بڑھاؤں جو مریم صفدر آوان نے کی آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں سے بھی کروائیں لائک اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا کر آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں کیونکہ میری آنے والے دنوں کی جو بڑی ویڈیوز ہیں وہ اتنی تیل کا خیز ثابت ہوں گی کہ ایسا نہ ہو آپ اس کو مس کریں تو ناظرین اس پریس کانفرنس کی طرف چلتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا اس پریس کانفرنس میں بہت سی باتیں کی مریم صفدر آوان نے عمران خان کے بارے میں ان کی اہلیہ کے بارے میں اور خاص جو باتیں کی ہیں ان پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے ایک تو وہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہر شخص بے وکوف ہے اور وہ اکیلی اقل مند ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ پڑے لکھے ہیں وہ ان سے کم تر ہیں اور وہ سب سے پڑے لکھیں ناظرین اس سے پہلے کہ آج انہوں نے جو تاریخی بھونگیاں ماری لٹریچر کے بارے میں انگریش لٹریچر کے بارے میں وہاں تک آپ کو لے کر جاؤں میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیگم مریم صفدہ روان صاحبہ آپ لاہور کے کوئن میری کالج کے کانورٹنٹ جیزز میں ایک عام سی طالبہ تھی چھوٹی تھی جب نکل کی مشہور تھی آپ کسی نہ کسی بچے کی نکل مار کر اپنا سائنمنٹ پورا کرنے کی کوشش کریں وہاں سے نکلی سکول میں بڑے سکول میں چلی گئی پھر کلیٹ کالج میں گئی تو وہاں بھی ہمیشہ اپنے دادے کی امارت باب کے تعلقات اور بڑکیں مار مار کر لوگوں کو متاثر کرتی رہیں پڑائی شڑائی آپ کوئی درچسپی نہیں تھی اس میں لہذا کبھی بھی سیدھے طریقے سے پاس نہیں اس کے بعد آپ کے دن میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں آپ کو اندازہ تھا کہ شاید ڈاکٹر بہت بڑا کوئی مذہب ظاہر ہے ڈاکٹر ہوتا بھی بہت بڑا انسان ہے مسیحہ ہوتا ہے لیکن صلیت نہیں تھی تعلیم حاصل کرنے کا رجعان ہی نہیں تھا دماغ آپ کا بلکل جو ہے وہ بھنگیاں مارنے والے تھا جو آج تک آپ مار رہی ہیں تو آپ کو فیل کر دیا گیا آپ نے اس وقت اپنے والد صاحب کا تعلق استعمال کرتے ہوئے یہ کوشش کی کہ اس ٹیچر کو کالیج سے نکلوا دیا جائے جس نے آپ کو فیل کیا ہے حالانکہ عام طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ جو نکمہ سٹوڈنٹ ہو اس کو اکسپل کر دیا جاتا ہے یعنی نکال دیا جاتا ہے لیکن آپ بذہت سیں اپنے طاقتور باپ کے سامنے کہ اس ٹیچر کو نکلوا دیا جائے جس نے مجھے فیل کیا ہے خیر ڈاکٹر بھی نہ بن سکی آپ یہ بھی کام ختم ہو گیا اس کے بعد آپ کو یہ شوف رچایا کہ آپ پاکستان کی حکمران بن جائیں اور اس سنے میں بھی آپ نے ایسی ایسی بھونگیاں ماریں حتیٰ کہ ڈانڈکس کر دیا بھارتیوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے اور ابھی بھی اپنے دماعت کا ایک پلانٹ جو آپ بھارت سے مگوانا چاہتی ہیں تو یہ ساری تو آپ کی تعلیمی بیک گرونڈ ہے لیکن مزہ جو مجھے آیا نا اچھ بڑا ناظرین میں نے کہا تھا پوری ویڈیو آپ نے سنی جو مزہ آیا نا مجھے ان کی ساری باتوں کا ان میں سے ایک بات تو انتخائی مزہدار تھی ایسی زبردست تھی کہ ذائقہ آ گیا سواد آ گیا اور اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہتی ہیں فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ نیب مجھے جب زیر حراست رکھا انہوں نے 57 دن days 57 دن جو انہوں نے مجھے زیر حراست رکھا تو مجھے جب تفتیش کے لیے بھلاتے تھے تو مجھ سے جو سوالات پوچھتے تھے ان میں ایک سوال یہ پوچھتے تھے کہ آپ پولو کے کتابیں کیوں پڑھتی ہیں پولو کوائلو ایک رائٹر ہیں پولو کوائلو جن کا تعلق جو ہے برازیل سے اور آکے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی کتابوں کا مواد کیا ہوتا ہے ان کی کتابوں میں سبق کیا ہوتا ہے ان کی کتابوں میں یعنی کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ویگم صفدروان کو دل کو بھاگئی اور یہ انہوں نے ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی اس زمانے میں جب یہ نیب کی راست میں دی انہوں نے کہا ہاتھ میں کتاب پکڑی بھی ہوئی تھی وہ کتاب بھی پولو کوائلو کی پولو کوائلو کی وہ کتاب تھی اور یہ اس کے ساتھ کتاب آدمے پکڑ کے تصویر بھی اتروا رہی تھی لیکن ناظرین اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پولو کوائلو جو ہے اس کے کتابوں کا کیا مطن ہوتا تھا کہ ایک دلچسپ واقعہ بھی مجھے یاد آگیا آپ میں سے اکثر نے اپنے ایف اے پاکستان سے اگر پڑھا ہو تو اس کے سلیبس میں پترس بخاری کا ایک مضمون میبل اور میں پڑھا ہوگا اس مضمون میں پترس بخاری نے ایک دفتر کے شخص کو کردار بنایا ہے اور ایک اس کی کلیگ کو عورت کو تو وہ جو دفتر کا کردار ہے وہ کتاب میں پڑھنے کا شوقین ہے میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں تو وہ اپنی کلیگ کو کتاب توفے میں دیتا ہے اور پھر اگلے دن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کلیگ کے ساتھ اس کتاب پر کوئی تفسرہ کرے کوئی بیس کرے جب وہ موضوع چھیڑتا ہے تو وہ لڑکی اس کے ساتھ بیس کرتی ہے کتاب کے اس پہ اور ادھر ادھر کے سوالات کر کے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی ذہین لڑکی ہے اس نے پوری کتاب پڑھ لی ہے اور اب ہم میرے سے اس پر بات کر رہی ہے لیکن جب وہ کتاب اس کو وہ لڑکی واپس کرتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کتاب کے کچھ ایسے صفات جو پرنٹنگ کے دوران جڑے رہ گئے ہیں ان کو کاتا بھی نہیں گیا یعنی وہ جو آپ بک نائف سے کاتتے ہیں نا وہ کاتا بھی نہیں گیا اور کتاب جوں کی توں ہے جیسی کہ کچھ شخص نے اپنی کلیک کو دی تھی جیدہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ رڑکی مجھے کس طرح سے بیوکو بناتی رہی کہ کتاب پڑی نہیں اور اس پہ تفسرے کرتی رہی اسی طرح مجھے یوں لگتا ہے کہ بیگم سردروان نے کتابیں پڑی ہی نہیں پولو کوائلو کی کتابیں پڑی ہی نہیں اور پولو کوائلو کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں گی جیسا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے ایک بڑا ٹیویڈیویڈن چینل جو آج کا بیگم سردروان اور ان کے والد کی حمایت میں بڑا سرکردہ ہے اس کے جو ہیڈ ہیں میر صاحب ان کو بھی نہیں کتابیں پڑھ نہیں آتی ان کو ایک ڈائریکٹر جو ہیں سہیل وڑائچ وہ کتابیں پڑھ کے ان کا ترجمہ کر کے سنایا کرتے تھے یہ ذراعہ بتاتے ہیں ہمارے دو جو وہاں کام کرتے رہے ہیں میں نے تو جنگ میں کام نہیں کیا نا جیو میں تو اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ شاید کسی سے پڑھواتی ہوں گی کتابیں لیکن اصل مسئلہ کتاب پڑھنے یا پڑھوانے کا نہیں ہے میں نے آپ کو آج یہ بتانا ہے کہ یہ شخص کون تھا عدب کی دنیا میں ناکدین اس کو کس نام سے اور کس حوالے سے جانتے ہیں اور اس کے کتابوں کے جو مورل سٹوری ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا اور اس کا تعلق مریم سردروان سے کیا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کتابوں کے بارے میں بتاؤں میرا مریم سردروان سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ تو پاکستان کی سیاستدان تھی آپ کو تو جیل کے اندر پاکستان کے نامور لوگوں کو پڑھنا چاہیے تھا مولانا سید ابولالہ مدودی نے اپنی مشہور زمانہ تفہیم القرآن جیل میں لکھی تو آپ کو وہ خصوصی طور پر پڑھنی چاہیے تھی تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جیل میں کتابیں لکھنے اور پڑھنے کا کیا محول ہوتا ہے آپ کو شائر مشرق رامہ اقبال کے مجموعہ کلام کو پڑھنا چاہیے تھا بھانگے درہ پڑھنی چاہیے تھی باز جبریل پڑھنی چاہیے تھی آپ کو پاکستان کے بڑے سیاستدانوں کو پڑھنا چاہیے تھا بڑی بڑی کتابیں ہیں جو پاکستان کے بڑے سیاستدانوں نے لکھی ضرف کارری بھٹو بے نظیر بھٹو وہ پڑھتی ہیں آپ آپ تو سیاست کرنا جاتی تھی لیکن ناظرین دیکھئے پڑھا کیا ہے اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے اتنی نبی آپ کو تمید بان دی پڑھا کیا ہے انہوں نے انہوں نے پڑھا ہے The Devil and Miss پرم The Devil and Miss پرم یہ کتاب کا نام ہے جو جو ہے پولو نے لکھی اس کتاب کو اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے بھور سے سنیے گا شیطان اور Miss پرم اب مجھے سمیہ نہیں آئی کہ یہ کتاب پڑھ کے شاید ان کے دماغ میں شیطانی جبلت نے جنم لے دیا اور یہ جو ہے وہ ایسی ایسی ساشوں میں ملوث ہو گئی کہ جو ایک شیطان ہی کر سکتا ہے پتہ نہیں انہوں نے اپنے آپ کو Miss پرم سمجھا یا شیطان سمجھا Devil سمجھا یہ جو کتاب ہے میں پہلے کتابوں کے نام بتاؤں گا پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ مجموعی طور پر ان کتابوں کے اندر کیا ہے بجائے میں ایک ایک کتاب کو آپ کو خلاصہ بتاؤں اور پھر رمبہ ٹائم ہو جائے گا میں آپ کو پہلے کتابوں کے نام بتاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ ان کتابوں کے اندر ہے کیا کہانی کیا ہے سبق کیا ہے جو بیگم سفدروان صاحبہ کو یہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی آئیے دوسری کتاب ہے جو اس کا نام ہے The Winners Stand Alone The Winners Stands Alone یہ دوسری کتاب ہے کتابیں بہت ساری ہیں میں کچھ نوول جو ان کے ہیں مشہور نوول ہیں مسٹر پولو کے وہ میں آپ کے سامنے دکھ رہا ہوں اچھا ایک اور کتاب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے اردو میں کہ جیتنے والا ہمیشہ کیلہ رہ جاتا ہے اب وہ کہانی کیا ہے وہ میں آگے چل اب ذرا کتابوں کے نام ترتیب سے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی ترتیب سے پھر میں کہانیاں بتا دوں اس کے بعد ایک کتاب ہے The Gin and Roses یہ جن جو جن ہوتا ہے جنات والا جن The Gin and Roses یعنی جن اور گلاب کے پھول یہ بھی انہوں نے پڑھی ہوگی یقین انگر یہ مسٹر پولو کو پڑھتی ہیں تو اس کے بعد ایک کتاب انہوں نے پڑھی ہے The Eleven Minutes The Eleven Minutes یہ بھی ایک کتاب ہے یہ بھی انہوں نے پڑھی ہے پڑھی ہوگی یقین انہوں نے جب کہتی ہیں کہ میں مسٹر پولو کو بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور اس کے بعد ایک اور کتاب ہے یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے اس کا نام بڑا دلچسپ ہے ناظرین اس کا نام ہے The Witch of Portobello The Witch of The Witch Which of Portobello یعنی Portobello کی جادو کرنی اور مجھے تو اس کتاب کا نام پڑھ کر یوں لگا کہ جیسے رائے ونڈ کی جادو کرنی اگر آپ تصور کر لیں کہ Portobello کیا ہے پوٹو بیلو ایک علاقے کا نام ہے تو آپ کو لگے گا رائے ونڈ کی جادو کرنی اور رائے ونڈ کی جادو کرنی بھی انہوں نے کتاب پڑھی اب آتے ہیں کہ مجموعی طور پر چلی میں آپ کو مجموعی طور پر بتا دیتا ہوں کہ کہانیاں کیا ہیں ایک انہوں نے کتاب پڑھی ہے بڑی شاندار اس سے پہنے کہ میں آپ کو ساری کہانیوں کا خلاصہ بتاؤں ایک کتاب بڑی سپیشل ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں نوول ہے وہ بھی مسٹر پولو نے لکھا پولو کوائلو کوائلو نے لکھا اور اس کا نام ہے ایلڈری چاہیے ایلڈری بڑا ذرچسپ ہے کہ یہ خواتین کے حقوق کی بات کرنے والی ایک مسلمان پاکستانی سیاستدان پڑھ کے رہی ہے ایلڈری کی سٹوری سب سے پہلے سنا دیتا ہوں ایلڈری میں جو اس کتاب کی اس نوول کی مرکزی کردار ہے وہ ایک خاتون ہے اور وہ جو خاتون ہے وہ ایک خوشار شخص کے ہاں بی آئی بی ہے شادی شدہ ہے خاند بہت پیسہ کماتا ہے خود بھی بڑی اچھی زندگی گزارتی ہے ستر ستر ہزار کی جوتیاں بھی خریدتی ہو جیسا کہ میڈم کے شوق ہیں تو اب وہ ساری زندگی کے باوجود وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ یہاں پر تو میری زندگی بڑی پورسائش ہے نوکر چاکر ہیں لیکن میں بوریت محسوس کرتی ہوں تو اس بوریت کو دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے وہ کرتی کیا ہے کہ وہ زنا کے راستے پہ جڑ پڑتی ہے بد کرداری کے راستے پہ جڑ پڑتی ہے اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے لیکن وہ اس بد کرداری اور زنا کو پلیئر کا نام دیتی ہے خوشی کا نام دیتی ہے اپنے پرانے بوائی فرنڈ کو ڈونڈتی ہے ملتی ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ بدکاری کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جیسٹیفائی کرتی ہے کہ یہ میرے لیے بوریت دور کرنے کا طریقہ ہے اور یہ پلیئر ہے میرے لیے اب یہ تو میں نے آپ کو کہانی سنائی اب مریم صفدر عوان صاحبہ سے کوئی پوچھے آپ پاکستان کی پسی ہوئی غریب عوام کی سیاست دان ہیں اور اپنے طور پر ان کو ان کی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتی ہیں تو کتابیں آپ جو ہے وہ زنا کو پلیئر ثابت کرنے والی پڑھ رہی ہیں اچھا دوسری جو میں نے کتاب آپ کو ذکر کیا تھا یہ شیطان اور مسپرن یہ بھی کچھ ملتی جلتی کہانی ہے اس میں بھی یہی ہے تیسری کتاب جو الیونت منٹس ہے اس میں بھی جو مرکزی کردار ہے خاتون اچھا یہ خواتین کے ارد ارد زیادہ گھومتی ہیں اس کی مسٹر پاولو کی کتابیں میں نے اس لیے تفصیل بتائی ہے کہ جیل میں بیٹھ کر ایسی کتابیں پڑھنا جو کوک شاستر اور پلی بوائے کے لیبل کی ہوں وہ آپ کو ذرا محضب طریقے سے یہ پلی بوائے ہیں نا کہ وہ کہانی کی صورت میں ہے سارا کچھ تو اس سے آپ کو کیا مقصد اثر ہوتا تھا اور اس سے کیا مزہ آتا تھا اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کی کتابیں آپ پڑھتی رہی ہیں جن کو پاکستان میں چند لیبرلز کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں پاکستان میں تو لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے جو نام ہیں آگا شورش کشمیری صافت میں جیسا میں نے بتایا کہ اگر آپ دینی لیٹریچر پڑھنا چاہیں سید ابولا مدودی اور اس کے علاوہ مولانا عبدالستان خان نیازی اور اس کے علاوہ مولانا شاہ مندرانی ہر مکتبہ فکر میں بڑے سے بڑے عالم دین علامہ ساللہ زہیر بڑے سے بڑے عالم دین نگر شیعہ مکتبہ پڑھنا چاہیں وہاں بھی بڑے سے بڑے عالم دین لیکن آپ تو پڑھ رہی ہیں کوئلوں کو اور کوئلوں کہہ رہا ہے کہ زناکاری جو ہے وہ پڑھ رہیر ہے اب آپ ہی بتائیں کہ جب اس قسم کا لیٹریچر آپ پڑھتی رہی ہیں تو پھر آپ کا جو ذہنی میار ہے وہ کیا ہوگا اور آپ کہتی ہیں کہ میں میری تربیت نہیں ہے کہ میں عمران خان کے ورنہ میں عمران خان کے بڑے بڑے سکینڈل رہا ہوں میں عمران خان تو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا یورپ میں پڑھتا تھا لیکن جب اور بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں جو یورپ میں رہتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بدل لیتا ہے تو وہ یک دم ایسے بہترین مسلمان بن جاتے ہیں کہ انسان کے تصور سے بھی زیادہ تو آپ تو پیدا مسلمان ہوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی دادے نے آپ کے انہیں مسجد بنا رکھی تھی نات خانیوں کی محفلے آپ کے گھر میں ہوتی تھی تو آپ مسٹر پاولو کو اتنی درجسپی سے کیوں پڑھتی تھی اس سوال کا جواب میں نے آپ سے لینا ہے اور پھر اس پہ کہہ بھی رہی ہے کہ مجھے اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے پڑھتی ہیں پھر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں تو کہہ رہا وہاں پلے بوائے پڑھیں ریلوی سٹیشن نور کے بعد مل جاتے ہیں کچھ کتابوں میں چھپا کے تو آپ موگوالیاں کریں وہ پڑھیں پھر کہتی ہیں کہ میری میں نے ابھی ناظرین بہت ساری کتابوں کا ذکر کرنا تھا جیتنے والا کیلہ رہ جاتا ہے یہ بھی عشق میں نکام ہو جاتا ہے اور جب یہ نکام ہو جاتا ہے تو یہ ذناکاری میں پڑھ جاتا ہے اور لوگوں سے بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے معاشرے سے اس کا ہیرو اور یہ سمجھتا ہے کہ جو میری جو عشق کی ناکامی ہے اس کا میں بدلہ لے رہا ہوں اور میں اس سے خوشی محسوس کر رہا ہوں پلئی ہے وہی جو میں نے پہلے رہا ہوں اس میں اور بھی ہیں مظر کیا اس کو کہتے ہیں عشق کی نکام محبتوں کی کئی داستانیں ہیں لیکن میں زیادہ ٹائم بچانا چاہتا ہوں اس لیے میں آپ کو آگے کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس پہ پھر بھی کبھی ہم بات کر سکتے ہیں مزید میرے پاس بہت زیادہ معلومات میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اس پہ کہ بیگم صاحبہ کو کیا شوق ہیں بیگم صاحبہ کی حابیس کیا ہیں اور بیگم صاحبہ کیا کیا پڑھ کے کیا کیا بن چکی ہیں اصل بات دیکھئے کہ جب ہم نوجوانی میں عمران شریف پڑھا کرتے تھے آپ میں سے بھی کئی دوست پڑھتے ہوں گے تو ہم اس کے کرداروں کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے تھے ہم بھی جسوس بننا چاہتے تھے وہ ریک بات ہے کہ کچھ جسوس بنی گئے تھوڑے بہت صافتی انویسٹیگیشن کے حوالے سے لیکن کئی لوگ جسوس عمران سیریز کے کردار عمران بننا چاہتے تھے وہ کیپٹن فریدی کیا تھا وہ بننا چاہتے تھے تو یقینہ وہ اثر ہو جاتا ہے نا دماغ پہ اب یہ کتابیں جس میں زناکاری کو پریئر قرار دیا گیا ہو یہ پڑھ کے بیگم صفتر عوان صاحبہ ہم مرے سوال کا جواب دیں کہ وہ کیا بننا چاہتی تھی اور پھر یہ جو برازیل کا رہنے والا یہ بشکری چرسی تھا چرسی چرسی سمجھتے ہیں ہپی ہپی تھا پہلے دنیا گمتا رہا پھر کچھ نہیں بنا پھر آکے ہلکے پھر گانے لکھ دیئے پھر کتابیں وہ کتابیں ظاہر ہیں وہ ایسے موضوعات پہ دیکھیں کہ وہ بیگم صفتر عوان جیسے لوگوں کو بہت پسند آئیں جن کے اندر یہ جبلی خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیکس کو جسٹیفائی کریں زنا کو جسٹیفائی کریں انہوں نے وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دی تو اس لیے وہ پاپولر ہو گیا لیکن عدبی ناگدین اس شخص کو ایک ناکام عدیب قرار دیتے ہیں کہ جس کی یعنی جس کی عدب میں کوئی نتیجہ نہیں ہے کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے تو مستر پولو جس کو یہ پڑھتی نہیں ہے وہ ایک ناکام عدیب تھے لیکن ان کے پسندیزہ تھے تو میں نے آپ کو بتاہی دیا پہلے میں نے اس لیے بتاہی ان کی تعلیم کیا ہے پڑھتی ان کو ہے یہ سارا میں نے نقشہ اس لیے آپ کو کھے دیا اب آتے پریس کانفرنس کے اور کئی حصے آج انہوں نے ایک گھنٹا پریس کانفرنس کی ہے اور یوں لگتا ہے کہ روزانہ کی بڑیات پر ان کو اب نیند نہیں آتی ہے عمران خان ان کے خوابوں میں آکے ان کو ڈرارا ہے عمران خان ان کو پلئیر دینے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہیں اس لیے اس سے نفرت ہیں تو اب یہ گھنٹا گھنٹا پریس کانفرنس کرتی ہیں ہمارے دوست جو صاحبی ہیں بتاتے ہیں ہم تنگ آ جاتے ہیں بات ہی نہیں ہوتی کچھ اس میں بھلا کیا کہتی ہیں کہتی ہیں ایک یہ بھی بہت بڑا لطیفہ انہوں نے سنا دیا ناظرین آپ آج کل کا دورہ گوگل کریں کہیں بھی جائیں آپ کو پتہ جلدے گا جیل کی کال کوٹری ڈیتھ سر کتنا بڑا ہوتا ہے کہتی ہوں تو اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایک چار پائی ہی آتی تھی حالانکہ کال کوٹری میں چار پائی بچھی نہیں سکتی بندہ سیدھے طریقے سے ٹانکیں پسار کر لیٹھ بھی نہیں سکتا زیادہ در وقت وہ کھڑا ہو کے گزارتا ہے یہ پسہ نہیں کون سے ڈیتھ سر میں تھی پھر انہوں نے ایک اور بڑی مزہ خیز بات کی کہ پہلے کچھ دن نیب والوں نے مجھے اپنے ڈے سینٹر میں بند رکھا ڈے نرسری میں پھر نیب کی کیا ڈے نرسری ہوتی ہے آپ تو کہتی ہیں وہاں عورتیں ملزمی نہیں ہوتی ہیں تو ڈے نرسری کیسے بن گئی وہ تو ڈے نرسری وہاں ہوتی ہیں عورتیں ہوں ان کے بچوں کو رکھاؤ اور وہ ملزموں کو اس کے اندر یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہیں امی جان کے ساتھ میں آئی بڑی میں نے قربانی دی ماں بیمار تھی میں چلی آئی میں آپ کے ساتھ تھا اسی جہاز میں جب ابو زبی پہ ساڑھے ساتھ گھنٹے آپ کوشش کرتے رہے دبائی کے حکمران شیخ محمد کے ساتھ رابطہ کرنے اور یہ گارنٹی حاصل کرنے کی کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور وہ نہ مل سکے ان سے باتچیت نہ ہو سکی آپ کے سمدی میاں منیر چودری منیر یا میاں منیر وہ جو رحم جار خواہنے ہیں وہ یہ باتچیت نہ کرا سکے تو پھر آپ کے توٹے اڑ گئے پہلے تو ایک اطلاع یہ ملی کہ آپ لندن واپس جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں حالات آپ کے خلاف ہو گئے جو آپ کو وزیراعظم بنانے کے لیے بڑھا رہے تھے وہ اب معاملہ نہیں رہا پھر پتہ نہیں کیا آپ کے دل میں خیال آئی آپ کے والد کے دل میں خیال آیا اور آپ جو ہے انہیں خیال نہیں آیا مجھے یاد آگیا کہ ابو زبی ائر لائن جو اتحاد ائر لائن ہے ان کے سٹاف نے کہا کہ یہاں بہت سارے لوکل پرسنجر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پشاوہ اور اسلامبال لاہور آگے کراچی جانا ہے تو ہم یہ آپ کی فلائٹ آپ دو گھنٹے سے زیادہ ہم ڈلے کر چکے ہیں آپ مزید ڈلے نہیں کر سکتے آپ یا واپس جائیں یا آپ اس وقت ہو جائیں یا آپ پاکستان جائیں یہ تین آپشن انہوں نے میرے سامنے سامنے رکھے اور انہیں یہ فیصلہ آپ نے ایک گھنٹے کے اندر اندر کرنا ہے ہم نے یہ فلائٹ اپریڈ کرنی ہے پاکستان کے لیے تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ چلے جاتے ہیں کیونکہ اس میں بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ایک اور بھی پلان تھا کہ آپ کے والد صاحب لاہور ائرپورٹ کے رنوے پر گر جائیں گے امی جی آگئی ہوئی تھی ماں کی دادی اور ان کو دیکھ کے جب پھیڑا نہیں کوشی کریں گے اور پھر وہاں ایک ہمہ ہو جائے گا اور وہ شاید ان کو گرفتال نہ کر سکیں لیکن وہاں پر موجود لوگ جن کی آج تعریفیں کرتے ہوئے آپ نہیں تھکتے انہوں نے آپ کے والد صاحب کو بائزت طریقے سے ڈیالا جیل منتقل کر دیا اور آپ کے چمچوں کر چمچوں کو جو آپ کے بائی کہتا ہے تو آپ جو ہے یعنی کیا باتیں کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں جی میرے پہ جی میں نے اتنی پیشیاں میرے باپ نے اور میں نے بھگتی آپ جب پیشی بھگنے جاتی تھی تو پاکستان کے خزانے کی دولت آپ پر خرچ ہوتی تھی اور آپ کہتی ہیں کہ وکیر جا کے کہتے ہیں نیب بیمار ہوگے آپ تو خود بیمار ہوتی نہیں ہیں آپ کا وکیر تو خود جا کے کہتا رہا ہے کہ بی بی ٹھیک نہیں ہے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے میری بزارش ہے کہ مطالعہ کر کے جائے کریں ان سے تپڑ دور سوالات کیا کریں ان کو پوچھا کریں کہ آپ تو خود عدالتوں کی لالنی تھی آپ کو تو لمبی لمبی طریقے دی گئے اس وقت تک تو آپ کو جو ہے وہ لٹکا دیا جانا چاہیے تھا لیکن آپ کو عدالتوں نے یہ موقع تک دے دیا کہ آج آپ نیب ترامیم کے ذریعے آج اپنے حق میں فیصلے کروا رہی ہیں آپ حکومت میں بیٹھ کے فیصلے کروا رہی ہیں اور اگر آپ کے والدیں محترم اتنے بہادر ہیں اور بے قصور ہیں تو وہ آ کیوں نہیں جاتے فوراں باگے کیوں اور اب یہ عساق ڈار جو ہے وہ اس کو مسلط کر دیا گیا ناظرین نم بھی باتیں ہیں دو تین پوائنٹ میں نے پریس کانفرنس سے آپ کے سامنے رکھے مریم نواز نوام کو بے کو بنا رہی ہیں اور ان کا اب جو ہے انجام بالکل قریب ہے یہ اتنی بکھلائی ہوئی ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہا جائے اور کہتی ہیں کہ بشرا بی بی میری تو تہذیب نہیں ہے میری تربیت نہیں ہے آپ کو کیا ضرورت ہے تربیت کی آپ تربیت یافتا ہے جا جرشد ملک کی ویڈیو آپ نے بنوائی ننگی ویڈیوز آپ نے ریڈیس کروائی اور اب آپ کہتی ہیں وہ زبیر کی ویڈیو کس نے ریڈیس کرائی سانی آرشک کی ویڈیو کس نے ریڈیس کرائی اور اب آپ کہتی ہیں کہ میری یہ تربیت نہیں ہے ابھی تو آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں عمران خان کی بی بی پر نازیبہ اضامات لگائے آپ کو عرض کی عزت کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کے پاس ثبوت اپنے ثبوت آپ کہتی ہے نہیں ہے اور ان کے ثبوت اگر ہے تو پکڑ لیں پکڑا کیوں نہیں مرکز میں پکڑ لیں ایف آئی آپ کے پاس ہے پکڑ لیں پشرا بی بی کو پکڑ لیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو گوگی ہے اس کو پکڑ لیں لیکن اب جو ہے نا آپ بکڑا چکے ہیں اب آپ جو ہے اپنے چچے سے حکومت چھین کر خود مسلط ہو گئی ہے اور یہ چند دن کی مہمان ہے آخر کار آپ نے لنڈن ہی آنا ہے اور یہاں لنڈن جو استقبال آپ کو کرنے کے لیے لوگ پیاریاں کر رہے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھے گا پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں